بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرامی خلافی رائے کے ساتھ مہمت خار قادمی اور شبیسوی آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے اس کے تناظر میں پہلا نتیجہ بھی موصول ہو گیا ہے خان سے ملاقات پر تاحکم ثانی پابندی لگا دی گئی ہے اس تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ کیا آئینی ترمیم نے حکومت کو بچا لیا ہے اور حکومت پر چھائے ہوئے کالے بادل کیا چھٹ گئے ہیں اور وہ نو لوگ کون ہے جن کی اس سارے پروسس میں قربانی ہو گئی اور پی ٹی آئی والے رات بر کس بات کا کرتے رہے انتظار اور کیا چھمبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آئینی عدالت اور ملٹری کورٹ کا معاملہ ٹل گیا ہے اور نواز شیف نے ایک شیر میں پوری کہانی بیان کر دی تو کہنے والے کہتے ہیں پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست آئینی ترمیم کے ناک سے زہر کیا نکلا پی ٹی آئی کا تو ڈنگ کی نکل گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں عمران خان سے عدالت جیل ملوقاتوں پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی ہے اور ذرائع کہتے ہیں کہ تا حکم ثانی اس پابندی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جیل ذرائع کے مطابق اس پابندی کا اطلاق عام قیدیوں سمیت تمام سیاسی قیدیوں پر بھی ہوگا خان صاحب نے دو روز قبل اپنے پانچ پیادوں سے ملاقات میں یہ فرمائش کی تھی کہ ان کو علی مین گنڈا پور شمری فراز عمر عیوب اور پجاب اسمبلی میں اپوزشنل لیڈر احمد خان فجر سے ملوایا جائے اور غالب امکان یہ تھا کہ خان صاحب آج ان سے ملاقات کرتے اور ان کو پارٹی میمران کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری کرتے لیکن اتوار کو میچ ہو کر ختم بھی ہو گیا اور خان صاحب جو ہے وہ ان کا اب انتظار ہی کرتے رہیں گے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما عمران خان سے جیل میں ملنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ وہ جس سے ملتے ہیں اس سے بد زبانی کرتے ہیں انہیں گالیاں نکالتے ہیں تو بعض رائی بھی کہتے ہیں کہ یہ پبندی انہی کی فرمائش پر لگائی گئی ہے کہ ساڑی عمران کو جان چھڑا دیو اس سے پہلے بھی عمران خان پر جو دس بارہ روز کی پبندی رہی اس کے بارے میں بھی بعض رائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف کے چند رینماوں کی فائش پر لگائی گئی تھی جنہیں عمران خان کبھی لانگ مارچ کا ٹاک دیتے تھے اور کبھی اسلامباد پر شڑائی کا حکم جاری کرتے تھے تو یہ پبندی جو ہے ظاہر ہے وزیر داخلہ محصر نکوی ان کے آرڈر سے لگی ہوئی ہے وزارت داخلہ کا نوٹیفکیشن ہے سیکورٹی کو بنیاد بنا کر یہ پبندی لگائی گئی تھی اور اب اس پبندی میں تحکم ثانی توسیح کر دی گئی ہے تو عمران خان سے اب کس کی کب ملاقات ہوگی اور کیا اب کوئی جج انہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا کیونکہ اس ٹیٹویشن بدل گئی ہے تو اب عمران خان سے کب ملاقات ہوگی اور کب یہ پبندی ہٹے گی اس کا فیصلہ تو حکومت کرے گی یا وہ طاقتور لوگ کریں گے جنہوں نے ان پر پبندی لگائی گئی ہے تو اب بڑی خبر یہ کہ حکومت نے سینٹ کے بعد قومی سمبلی سے بھی آئینی ترمیم منظور کرا لی ہے اور اب اس کے اوپر صدد دست کر دیں گے تو یہ بقاعدہ قانون بن جائے گا تو کیا حکومت آئینی ترمیم پر ذریعے خود کو بچانے میں کامیاب ہوگی کیا خطرہ ٹل گیا ہے کیا کالے بادل چھڑ گئے ہیں اور ساری لڑائی میں جسٹس قاضی فائیسہ کا کیا بنا کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی قربانی دے دی گئی ہے اور یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ادا کی گئی ہے لیکن اقتدار سے بڑی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے اور سیاست کے اندر فارمولا ایک ہی ہے اقتدار ہے تو سب کچھ ہے اگر اقتدار نہیں تو پھر ہمیں تم سے پیار نہیں پھر اڈیالہ ہے اور جھنگا لالہ ہے اب سوال یہ کہ آئینی عدالت کا کیا ہوا بڑاو بھٹو نے بڑک ماری تھی کہ میں ہر قیمت پر آئینی عدالت بناوں گا اپنی والدہ کی برسی پر خطاب میں انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں انہوں نے اس عظم کا اظہار بھی کیا تو کیا اس آئینی عدالت کے قیام کا ارادہ ترک کر دیا گیا ہے اور پھر اس آئینی ترہبی میں ایک اور کام بھی شامل تھا نو مئی کے کرداروں کو سزاد دینے کے لیے ملٹری کوٹس کی منظوری دی جانی تھی تو کیا وہ ارادہ ترک کر دیا گیا ہے کیا ابن آرکان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا وہ فوجی عدالتوں سے بچ گئے ہیں جنرل فیض کی طرح ان کا کوٹ مارشل نہیں ہوگا اور نو مئی اور باقی جو الزامات ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان میں صرف جنرل فیض ہی فوجی عدالتوں سے سزا پائیں گے کیا فوجی عدالتوں پر حملہ کرنے والے بچ جائیں گے یہ بہت سارے سوال بھی باقی ہیں کیونکہ ساری لڑائی اور جد و جہد کے پیچھے جو مقصد تھا دو تین بڑے مقاصد تھے سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو چیف جسٹس کے ہودے پر کنٹینیو کرایا جائے انہیں برقرار رکھا جائے دوسرا مقصد یہ تھا کہ نو مئی کے کرداروں کو یہ عدالتیں سزا نہیں دے پا رہی ہیں ارادہ ظاہر کیا جا رہا تھا لیکن اس سے بھی بڑا کام حکومت کا خود کو ان ججوں سے بچانا تھا جو خود کو تحریک انصاف کا جج ثابت کرنے پر طولے بیٹھے تھے تو پچھلے چند ماہ میں عدلیہ جس رویہ کا مظاہرہ کیا وہ عادلانہ ہرگز نہیں تھا بلکہ کسی حد تک جاہلانہ اور سب سے زیادہ متکبرانہ تھا ہم جج ہیں ہم جو چاہے کریں جس کو چاہے اپنی دالتوں میں بلا کر زلیل کر سکتے ہیں اور جس کو بھی چاہے وہ ریاست کا کتنا ہی بڑا مجرم ملزم کیوں نہ ہو اس کو برینکٹ کلیریس دے سکتے ہیں نہ وہ سیاستدانوں کو بخش رہے تھے نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بخش رہے تھے تو ایسی صورت میں پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی یا کنوکٹ ہونے جا رہی تھی تو ان کا خود کو عدلیہ سے یا اس کے بعد ججوں کی دس برس سے بچانا ضروری تھا کچھ جج بقائدہ کارڈ کھانے کو دوڑ رہے تھے انہوں نے خود کو بمبل بھی یعنی کالے بھونڈ قرار دے رکھا ہے تو عدلیہ کے روئے کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ حکومت ایک تو خود کو ان کے انتقام سے بچائے دوسرا ان کے جو لا محدود اختیارات ہیں وہ اختیارات محدود کریں اور اس ملک میں جو جو جوڈیشل مارشللہ کا ایک تاثر پیدا ہو گیا اس تاثر کو ختم کیا جائے تو اس ایک آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت نے خود کو بچا لیا ہے اور یہ بڑا سخت محج تھا جس کا فیصلہ تقریبا آخری عمر میں ہوا ہے سینٹ میں دو اور قومی سمبلی میں چھے لوٹے تو اقتدار بچانے کے لیے کوئی بڑی قیمت نہیں ہے یہ عمل نہ تو جمہوری ہے نہ یہ اخلاقی ہے لیکن جس ملک میں عدالتیں وزیراعظم کو بیٹے سے ترہا نہ لینے پر ناہل کر دیں اور خط نہ لکھنے پر وزیراعظم کو گھر بیج دیں تو وہاں پر یہ قیمت بہت کم لگتی ہے حکومت کے لیے پہلا مرخلہ یہ تھا کہ خود کو آنے والے چیف جسٹس اور ان کے مضموم ارادوں سے بچائے کیونکہ جج گینگ اپ ہو چکے اور یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو چلانے والوں پر حاوی ہو گئے ہیں تو یہ کام مولانا فضل الرحمن کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ان کی ہر شرط مانی گئی ان کا ہر ناز و انداز نقرہ اٹھایا گیا حتیٰ کہ وہ شرطیں بھی مان نہیں گئی جو عام حالات میں شاید کبھی نہ مانی جاتی تو آئین ادارت پھر کبھی بن جائے گی ملٹری کورٹ کے حوالے سے پھر کبھی کوئی ترمیم آ جائے گی لیکن جو اس وقت ضروری تھا کہ کسی طریقے سے آنے والے چیف جسٹس کو روکا جائے اور ان کی جگہ پر کوئی اور جج ایسا لائے جائے جس کے ذہن میں کوئی انتقامی کاروائی کا جذبہ نہ ہو تو حکومت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ایسے جج کو چیف جسٹس بننے سے روکے جو اپنے ارادے ظاہر کر چکا ہو کہ وہ چیف جسٹس بننے کے بعد حکومت کو گھر بھی دے گا چیف الیکشن کمیشن کو تحوینے دالت میں نکال دے گا اور نو مہی کے ملزمان کو گوٹو سی ایو سر کہہ کر انہیں وزیراعظم کا پروٹوکل دلوا دے گا تو ایسے ججوں کا راستہ رکنے کے لیے حکومت آئینی ترمیم لے کر آئی ہے اور یہ ترمیم نہیں لائی بلکہ اقتدار میں رہنے کا لائسنس ہے جس میں ذرا سی دیر ہوتی تو یہ لائسنس ایکسپائر ہو سکتا تھا کہا گئے وہ آٹھ جج تریکن ساولے ساری رات ان کی راہ دیکھتے رہے اور یہ امید کرتے رہے کہ اب سپریم کورٹ کھلے گی اب اسلامبار ہائی کورٹ کھلے گی اب پشابر ہائی کورٹ کھل جائے گی لیکن کہیں سے کوئی صدا نہ آئی تو کیا وقت تھا کیا بھلا سا زمانہ تھا جب دیدہ دل فرش راہ ہوا کرتے تھے خائر آفیہ اور اس طرح کی ہمیں داستانے سننے کو ملتی تھی ساس اور خوشدامن کے قصے عام ہوا کرتے تھے اور ججوں کی فیملیاں ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ محبت عمران کے چشمیں پھوٹا کرتے تھے پرہنوں گل لگتے رہیاں تحریکن ساولے اب تحریکن ساولے ایڈیاں اٹھا اٹھا کر ساری رات عدالت کی طرف دیکھتے رہے کہ آٹھ جج عدالت لگائیں اور چھمیسویں آئینی تنویم کو اڑا دیں اور پارلیمان کی بالا دستی کا خواب دیکھنے والے کو کان سے پکڑے کا باہر نکال دیں تو یہ خواہش یہ امید پوری نہ ہو سکی نہ رات کو کوئی عدالت کھولی نہ ججوں کے کوئی اس طرح کے ہمیں ایکشن نظر آئے کیونکہ آئینی تنویم کے ناک سے زہر نہیں نکلا بلکہ پی ٹی آئی کا بھی ڈنگ نکل گیا ہے اور کالے بھونڈوں کا بھی ڈنگ نکل گیا ہے تو اس ایک آئینی تنویم نے بہت سے لوگوں کے ڈنگ نکال دی ہے حکومت نے پہلے فیسرہ یہ کیا تھا کہ صبح صبح ایوان صدر میں بھیج کے اس کو منظور کرا لے گے اور یہ قانون بن جائے گا لیکن پھر سوچا گیا کہ اتنی بھی جلد بازی کی ضرور نہیں ہے لوگ کہیں گے اتنی در گئے ہیں قوانین بن گئے ہیں تو موقع دیا جائے تو آج پیر کا دن ہے سارا دن موقع ہے ان جوجوں کے پاس جن کے اوپر کسی اور کو آکے چیف جسٹس لگنا ہے کہ وہ اپنی ذرا ہمت دکھائیں جوا مردی دکھائیں ابھی تک تو وہاں پر خموشی ہے اس محاذ پر خموشی ہے ظاہر ایک قانونی سلاح مشوری ہو رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کیا کریں کیونکہ عدلیہ کے فیصلے ہمیشہ انتظامیہ امپلیمنٹ کراتی ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم برکر عدلیہ نے ہمیشہ کام کیا خود عدلیہ کی انڈیپینڈنس نہ کبھی تھی نہ ہے اور نہ آئندہ ہمیں نظر آتی ہے تو اب ان کا انحصار چند مقلہ پر ہوگا اور وکیل جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے کہ ہنکی کریے بائیکارٹ کرے تحریک چلائے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا ہے بلکہ پرووکیشن دیئے کہ جس دن نیا چیف جسٹس ایوان صدر میں خلف اٹھا رہا ہوگا تو سبرمی کورٹ کی عمارت میں وہ جج خلف اٹھا لے جس کو چیف جسٹس بننا تھا تو اب یہ مشورہ دینے والے وہی لوگ ہیں جن کی بری صوبت کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اب بھی ان ججوں کو حلہ شہری دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس سارے پروسس کو تسلیم کر لیں اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چمبیسویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کے پر کار دی ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کی تیناتی سپریم کورٹ ہائی کورٹ چیف جسٹس کی تیناتی سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل ہائی کورٹ کے ججوں کی سلانہ پرفارمنس رپورٹ یہ سب حکومت کرے گی اور پسند نہ پسند چلے گی حق میں اور محالب میں فیصلے دینے والوں پر نظر رکھنا بڑا آسان ہوگا جس کا اثر کمیٹری یا کمیشن کے فیصلوں میں نظر آئے گا کیونکہ کمیشن بننا بارہ رکنی جس میں آٹھ ایم این اے اور چار سینیٹر ہوں گے تو ان شارٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ججوں کے اختیارات ہیں یہ محدود کر دیئے گے ہیں عدلیہ کے پر کاٹ دیئے گے اب کیا وہ اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے کہ جس عدلیہ کے پر کاٹے گے ہیں اس کی پرفارمنس کیا ہے وہ کتنی بڑی شاہین ہے کہ جس کی پرواز آسمانوں تک ہے انصاف کی فراہمی میں اس عدلیہ کا ایک سو چالیس ہوا نمبر ہے بچہ اتنا نلائک ہو تو ماں بھی اسے گھر پہ نہیں رکھتی چھتر مار کے کروں کر دیں دیئے ہم ان ججوں کو دو دو ملین ترہا دے رہے ہیں اتنی ہی امراض دے رہے ہیں اتنی ہی ان کو پینشن دے رہے ہیں اور بڑے بڑے جہادی سائز ان کو گھر دیئے ہوئے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں اور کارگردی کی کیا ہے صفر بٹا صفر جس طرح امران ہار صاحب کی کار کردگی زیرو بٹا زیرو تھی اب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستانی قوم کا ایک بڑا حصہ ان لوگوں کی حمایت پر کھڑا ہو جاتا ہے جن کی کار کردگی صفر ہوتی ہے اور جن کی باتیں کروڑوں کی ہوتی ہیں دکانے پکوڑوں کی ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ بڑا حصہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی سپورٹ کرتا ہوا جب ان سے پوچھے کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ میں نے وہ اگلا پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے نواز شریف کی گورننس آج بھی بہتر ہے ان کے حکومت کی پرفارمنس آج بھی اچھی ہے عمران خان صاحب نے ان کی گورننس کو چیلنج کیا تھا ان کی پرفارمنس کو انڈرمائنڈ کیا تھا اور قوم کا بتایا تھا کہ یہ تو لوٹ کے کھا گئے ہیں میں آؤں گا تو یہاں پر ڈاللوں کی بارش ہو جائے گی میری گورننس ایتری اچھی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا تو خاصا جس پرفارمنس اور گورننس کا دعویٰ کر کے آئے تھے انہوں نے تین چار سال حکومت کی تو پتہ چل گیا کہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ ان دو سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں بہت آرڈنری ثابت ہوئی ہے لیکن اس کے معوجود لوگ عمران خان کو انقلاب کا دائی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ پاکستان کے لئے اس نے کر دیا اور بہت کچھ کر دے گا اب وہ کہاں کیا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں تو مسئلہ وہی ہے باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی ہیں تو جو لوگ باتوں کا کھاتے ہیں لوگ ان کی باتوں کے جال میں پھنج جاتے ہیں اور اسی طرح عدلیہ کی کارکردگی انتہائی غیرمیاری اور ناقص ہے جب اس میں ریفارمز کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں پر کار دیئے گئے ان کے خالی پر نہیں کارنے چاہیے بلکہ ٹانگے اور ہاتھ بھی کار دینے چاہیے اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ سب کچھ حکومت کے ماتہت آ گیا ہے ان کے کنٹرول میں آ گیا ہے تو کیا ساری عمر نواز شیف نے مدیران رہنا ہے ساری عمر کسی اور سیاسی جماعت نے اقتدار میں نہیں آنا جس کو عوام اقتدار میں لائیں گے وہ اقتدار میں آئے گی تو نلائکوں کی مالش اور پالش جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے کبھی آرمی چیف کو عباجی بنا لیتے ہیں کبھی چیف جس کو عبوبو کہنے لگتے ہیں اب کیسی عجیب بات ہے کہ کسی کی بھی حکومت آئے لوگ ان کے خلاف چل پڑتے ہیں اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے چل پڑتے ہیں جو حکومت کو کام نہیں کرنے دیتے ٹانگے کھہشتے ہیں اور پھر ہم نے بعد میں شور مچانا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ حکومت کچھ نہیں کر سکے ڈیلیور نہیں کر سکی کیا کسی حکومت کو ہم کام کرنے کا موقع دیتے ہیں یعنی جس بس میں آپ نے بیٹھ کر جس منزل کی طرف جانا ہوتا ہے اگر اس کا ٹائر آپ خود پینکچر کر دیں دو سوہیں مار دیں پھر آپ الزام بس والے کو تو نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکا تو ان ججوں نے بائیدہ وے حکومتوں کو نکام بنانے کے علاوہ کیا کیا ہے اس ملک میں پولیٹیکل گورنمنٹ کس نے گرائی یا جوڈیشل ایکٹیوزم ہوتا ہے یا مارچلہ لگ جاتا ہے تو ادارے عوام کے منتخب نمائندوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر عوام بھی ان کی جے جے اور ان کی بلے بلے کرنے شروع جاتے ہیں اب دیکھیں ڈیموکریسی ڈیموکریسی ہم بہت کرتے ہیں میں آپ کو دو لائن میں ڈیموکریسی سمجھا جاتا ہوں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے حکومت بنے گی اور عوام کے ووٹوں سے حکومت ختم ہوگی حامدنیر صاحب نے صورتحال پر ٹویٹ کیا ہے بڑے صافی ہیں انہوں نے لکھا کہ دونس اور داندلی ہمارا قومی مفاد بن چکا ہے جب رہنماء رہزن بن جائے تو چور اور چوکیدار میں فرق بھی ختم ہو جاتا ہے اب یہ ہمارے جو جنرلسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں صافی ہیں اب یہ اگر سیاسی رہنماء کو رہزن کہیں گے ان کو چور کہیں گے تو عوام تو ان کو فالو کرتی ہے وہ ان کی باد مان لیتی ہے اور جس نے ہمیں ہمارے لیے کچھ کرنا ہے اگر کسی نے اس عوام کو ڈیلیور کرنا ہے تو وہ حکومت ہوتی ہے نہ اپوشن ڈیلیور کر سکتی ہے نہ اسٹیبلشمنٹ ڈیلیور کر سکتی ہے نہ عدلیہ کر سکتی ہے حکومت عوام کی زندگی سوارتی اور بگاڑتی ہے ان کا لینا دینا ہوتا ہے تو جب اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ رہنما رہزن بن جائے تو لوگ کیا سوچیں گے رہنماوں کے بارے میں پھر انہوں نے ٹویٹ میں آگے لکھا کہ جب عدالت میں بیٹھا قاضی زمیر فروش بن جائے تو صرف قاضی کو نہیں حاکم وقت کو بھی بند دعائیں دیتے ہیں تربیم تو منظور ہو گئی لیکن نحوست ختم نہیں ہوئی اب یہ سارے بڑے ہارش ورڈ ہیں ایک ایک لفظ میں اتنی نفرت اتنی حکارت چھپی ہوئی ہے سیاستدانوں کے لیے بھی اور جو عدلیہ میں اپرائٹ جاج ہے اب قاضی جسس قاضی فائد عیسیٰ پاکستان کے تاریخ کے دو تین قابل ججوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس سے پہلے جن ججوں کا تاریخ میں سنانے اور روح میں نام لکھا جاتا ہے ان کا بھی لکھا جائے گا انڈاؤٹلی اس نے اپنے کنڈیکٹ سے ثابت کیا ہے اور وہ پچیس اکتوبر کو آرام سے گھر چلا جائے گا وہ کہہ چکا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے تو آپ چیف جسس کو بھی چور بنا دیں آپ حکومت کے جو سربراہ ہے ان کو بھی چور قرار دیں ان کو رہزن قرار دیں تو پھر عوام کس پر ٹرسٹ کرے گی کس کے بھروسے عوام چلے گی تو یہ پاکستان کے اندر جو انریجسٹرنہ اس کی ایک بڑی وجہ ایسے لوگ بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ترمیم تو منظور ہوگی لیکن نحوست ہتم نہیں ہوگی تو نحوست ختم کرنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے حمد بیر صاحب کے لیے کہ وہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں یا پھر اگر ان کا اشارہ خود کی طرف نہیں ہے اور کسی اور صاحب کی طرف ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ شاید اس نحوست کی بات کر رہے ہیں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے جس نے پاکستان کو اس کی عوام کو ان کے بچوں کو ان کی پوری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے شخصیت پرستی سے بڑا کوئی نشا نہیں ہوتا اس وقت پاکستان میں کوکین ہشیش اور وہ جو وائٹ پالڈر ہے کیا کیا نام ہے ان سے بڑا نشا پاکستان کے اندر شخصیت پرستی کا ہے یہ تحریک انصاف ہے جس نے شخصیت پرستی کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اب ساری تحریک انصاف نے مران خان کو بھگوان میں آ لیا یہ ان کی تصویروں کو لگا لگا کہ پوچھتے ہیں ان کا ٹیگ نمبر آٹسو چار ہے کینڈی نمبر آٹسو چار اور اس کو پوچھتے ہیں ان کی شڑیں پہنی ہوتی ہیں ان کو جوتوں پر لکھا ہوتا ہے ان کو سر پر لکھا ہوتا ہے ان کے ٹیٹو بنوائے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ شخصیت پرستی ہے اب جو بڑا اہم معاملہ ہے کہ کیا کھیل ختم ہو گیا کہانی ختم ہو گئی جو اگلا مرحلہ ہے وہ مخصول نشستوں کی واپسی ہے جس کے بعد انہیں دو تھا ایک سریعت خود بہت مل جائے گی وہ جتنی طرح عمیم کرنا چاہیں گے آرام سے کر لیں گے تو پچھر ابھی باقی ہے میرے دوست یعنی ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے ابھی کسی کو چیف جسٹس لگنا ہے تریکی انصاف کو اب بھی امید ہے کہ جسٹس مرسور علی شاہ چیف جسٹس لگائے جائیں گے تو اگر جسٹس مرسور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس لگانا تھا تو اتنی دھول اپنے سر میں ڈالنے کی کسی کو کیا ضرورت تھی تو کسی نے پوچھا جنگل میں شیر آ گیا تو تم کیا کرو گے تو اس نے کہا کرنا تو شیر نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے تو شیر نے اپنا کام کر دیا وہ جس کے بارے میں کہتے تھے وہ لندن سے ایک بوتر اڑانے آیا ہے اس نے سب کے توتے اڑا رہے ہیں میں نوازشی کی بات کر رہا ہوں اس کا بڑا حوصلہ ہے اور کل انہوں نے ایک شیر سنایا پارلیمان کے اندر نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرنا بھی نہیں جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا تو یہ پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں کی کہانی ہے نوازشی کی بھی اپنی کہانی ہے کہ نوازشی کو سیاست میں لانے والے سیاست میں لائے پھر جب وہ آ کے ڈیلیور کرنا شروع ہوئے انہیں کان سے پکڑے باہر نکال دیا جب وہ چلے گے تو ان کو پھر لے کر آئے پھر انہوں نے کہا کہ آپ حکومت چلاو جب وہ آئے تو کہا کہ آپ نے وزیراعظم نے بننا تو ایک بڑی داستہ نے جو نوازشیب نے چند لفظوں میں بیان کر دی ہے اب آئینی طرح بھی منظور ہو گئے سرزبہ ملکت آج دست کریں گے اس سے پہلے تقریب صبح آٹھ بجے لکھی گئی تھی پھر وقت تبدیل ہوا چھے بجے کر دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آج کھل جائے گی اور دوردوس کر دے گی اور اس لئے حکومت بھاگ دور میں کر رہی ہے اور اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی دیکھیں در گئی حکومت کے ججوں کے نین سے اٹھنے سے پہلے پہلے آٹھ بجے کورٹ کھل جائے گی تو چھے بجے تقریب منعقد کر لی گئی ہے تو پھر سوچا گیا کہ یار چلیں یہ در بھی نکال لیا جائے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کر لیتے ہیں انہوں نے وہ تقریب بھی ملتوی کر دی اور کہا کہ آج کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ تقریب ہوگی بیسے میری اطلاعات ہے کہ سائن آل ایڈی صدر نے کر دی ہے لیکن تقریب جو ہے وہ کسی وقت بھی آج ہو جائے گی تو چھبیس وی آئینی ترمیم منظور ہوئی اب اس میں رولا کیا ہے سینٹ کی میں آپ کو تفصیل بتایا چکا ہوں پچھلے وی لاغ میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد قومی سمبلی کا جب اجلاس ہوا تو میں نے آپ کو کہا تھا دو ووٹوں کا ڈیفرنس ہے حکومت کے دو سو تئیس ووٹ بنتے ہیں مولانا فضل عمان کے ووٹ ملا کر اور انہیں دو سو چوبیس درکار تھے حکومتی اتحاد دو سو گیارہ ارکان پر مشتبل ہے مسلمی نون ایک سو گیارہ پیو پارٹی انٹسٹ بائیس کافلک پانچ آئی پی بی چار مسلمی زیاہ بلوچستان عوامی پارٹی نیشن پارٹی ایک ہیں تو یہ ملا کے دو سو گیارہ ہو جاتے ہیں تو ایڈی ترمیم پاس کرانے کے لیے انہیں پانچ ووٹوں کو ضرورتی لیکن ایک ووٹ ایکسٹرا حکومت کو پڑا تو جن لوگ کے نام صاحب نے آیا ہے ان کے مطابق یہ تمام عزاد ارکان ہیں جن میں چودر علیہ السلام عثمان علی مبارک زیب زہور قریشی اور اورنگ زیب کھچی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کو ووٹ ڈالے ہیں اور ایک ووٹ مسلمی کاف کا انہیں پڑا لیکن تحریکن صاحب کے ذراہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں تھا کہ پانچ لوگ توڑے گئے وہ کہتے ہیں سولہ میں نے اور دو سینٹرز انہوں نے آئیڈی ترمیم کے لیے بیک اپ میں رکھے ہوئے تھے تو شیر افضل مربد نے دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو بھاری رکوم دی گئی ہیں پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے اہلحانہ پر تشدد کیا گیا بی بی بچوں کا غواہ کیا گیا تو مختلف کہانیاں مختلف داستہ نے اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہے اب میں اس میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا انکار بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا یہ روایت تو ماشاءاللہ بڑی پرانی ہے حرکین اسمبلی کو اغواہ کرنا ان کو زبردستی ان سے ووڈ ڈالوانا تحریکن صاحب نے ساری عمر کام ہی یہ کیا ہے ان کے پاس تو ایک کرنل لیاقت ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو گھر سے سکوانڈ کر کے لے آتے تھے کہ آپ نے ووڈ ڈالنا ہے اور اپنے حکومت کی جو کرنم سادھی اس میں بیٹھنا ہے تو یہاں پر تو قومی سملی میں چھے لوگ اور سینڈر کے اندر دو لوگ تو مظاہر یہ فیر پلے ہوا ہے لیکن یہ در حقیقت فیر پلے نہیں ہے یہ اسی طرح کا انفیر پلے ہے جس طرح کا انفیر پلے جو ڈشری سیاستدانوں کے ساتھ کرتی ہے تو تحریکن صاحب بنیادی طور پر اپنے ایم این ایز اور سینڈر کی گمشدگی کا دعویٰ کر کے یہ پروپاگنڈا کر رہی تھی کہ حکومت جو ہے وہ چال سازی کے ذریعے آئینی ترمیم منضور کرا لی اب شامو قریشی کا بیٹا زین قریشی ہے وہ اس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس کو انہوں نے اغواہ کر لیا اس کی پہلے بیوی کو اغواہ کیا پھر زین قریشی کو اغواہ کیا اس کی ویڈیو سامنے آگئی ہے اس نے کہا میں تو قومی اسمبلی کے جلاس میں گیا ہی نہیں مجھے کسی نے اغواہ ہی نہیں کیا میں تو بھلا چنگا ہوں اگر اس سے کسی نے اغواہ کیا ہوتا اور اس کا ووٹ بھی استعمال نہیں ہوا تو پھر اس کو بتانا چاہیے تھا جی مجھے اغواہ کر کے رکھا ہوا تھا میرا ووٹ نہیں ڈلوائیا گیا سیالکورٹ سے اصل میں گمن صاحب ہے برگیڈیر ہے ان کے بارے میں ہر بار یہ خبر اڑائی جاتی انہیں اغواہ کر لیا گیا اور جنسیاں انہوں اٹھا کے لے گیا ان کا ووٹ استعمال کیا جائے گا بعد میں وہ ارہاک اور سیالکورٹ میں پہنچ گئے لیکن انہوں نے کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں کی کہ مجھے اغواہ کیا گیا یا مجھے زبردستی ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی گئی تو اب یہ خود ہی لوگوں کو کی پی کی میں لے جانا وہاں پر ان کی مہمانوازی کرنا اور یہاں پر یہ خبریں اڑوا دینا کہ انہیں اغواہ کیا گیا یا پیسے دیئے گئے تو حکومت نے بہرحال کوشش کی کہ اس جو ہے وہ الزام سے اور داگ سے بچے تو وہ اس میں کامیاب رہے ہیں